ٹیگ ٹی وی اپٹیٹسیو اباوہ کورونا سٹیویشن ان کیانیدا اڈ اراؤنڈ دگلوب ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہنڈی ان اوڈدو اونلی اٹ ٹیگ ٹی نیو کنیڈین وزیراعظم رات سینی سکینڈل سے کافی مایوس ہو گئے جسٹین ٹوڈو کہتے ہیں غور کروں گا کہ رات سینی کے معاملے میں مختلف طریقے سے کیا کرنا چاہیے تھا آنٹیریو میں محلک وائرس کی آٹھ سو گیارہ نئے کیسوں کے ساتھ ساتھ تین مزید امواد کی اطلاع صوبے کفال کیس لوڈ جون کے آغاز سے اب تک اپنی بلند ترین سطح پر ہے کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ گیارہ ہزار دو سو بارہ تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں ستائیس ہزار چھے ہو گئی فورٹین کو ہتائے جانے کے طریقے کار میں انصاف نہیں تھا میجر جنرل ڈینی فورٹین کے وقلہ نے الزام آئیت کر دیا عہدے پر بحالی کا مطالبہ بھی کر دیا گیا پنشیر پر مکمل قابض ہو گئے بجلیو انٹرنیٹ بحال کر دیا زبیلہ مجاہد کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے ملہ برادر سے بھی ملاقات کی احمد مسور نے طالبان کو جنگ بندی کے لیے مشروع پیش کش کر دی امریکی جنرل نے خبردار کر دیا جنرل مارک ملی کہتے ہیں کہ اگر افغانستان میں ایسی حکومت قائم نہ ہو سکی جس میں تمام اقوام اور طبقات کی نماندگی نہ ہو تو اس سے ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی دنیا بھر میں کورونا وارث سے مرنے والوں کی تعداد پینتالیس لاکھ تیراسی ہزار ترپن ہو گئی متاثرین کی تعداد بائیس کروڑ سولہ لاکھ انیس ہزار سے یہ تجاوز کر گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com لیبرل لیڈر جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں گے کہ سابق لیبرل امیدوار راج سینی کے معاملے میں مختلف طریقے سے کیا کرنا چاہیے تھا مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ وہ راج سینی اسکینڈل سے کافی مایوس ہیں لیبرل لیڈر جسٹن ٹوڈو نے کہا کہ وہ اس بات پر غور کریں گے کہ سابق لیبرل امیدوار راج سینی کے معاملے پر مختلف طریقے سے کیا کرنا چاہیے تھا کچنر سینٹر کے لیبرل امیدوار راج سینی اس ہفتے ناپسندیدہ جنسی پیش رفت اور نامناسب تفسروں کے متعدد الزامات کے منظر عام پر آنے کے بعد دوبارہ انتخابات کے لیے اپنی مہم ختم کر رہے ہیں متعدد ذرائع نے بتایا کہ چار خواتین کے ایک گروپ نے ایک سینئر لیبرل کو اطلاع دی کہ سینی دوہزار پندرہ میں ایک لیبرل ہالیڈے پارٹی کے دوران نامناسب انداز میں چھونے ان کے ساتھ نامناسب سلوک کر رہے تھے دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک خاتون تقریبات میں سینی کے پیچھا کرنے کی وجہ سے بے چین تھی اور دوسری خاتون رات گئے دفتر میں بلانے کی وجہ سے پریشان تھی سینی نے کبھی بھی نامناسب کام کرنے کی تردیب کی انہوں نے کہا کہ گزشتہ موسم گرمہ میں ہاؤس آف کامنز کے ذریعے ان کے دفتر کے آزاد فریق سالس کے جائزے نے انہیں حناسہ کرنے کے الزامات سے پاک کر دیا دوسری جانب کنزرویٹیو رہنما ایرین اوٹول کا کہنا ہے کہ وہ صوبوں کے ساتھ مل کر ویکسینیشن کے قومی نظام کی منصوبہ بندی کریں گے اس طرح کے سیٹ اپ کو شامل کرنے سے بانالاقوامی سفر کے دوران کینیڈینز کو مدد ملے گی انڈی پی رہنما جگمی سنگھ نے قومی نظام کا مطالبہ کیا ہے اور لبرل رہنما جیسٹرین ٹوڈو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ انہوں نے جل عمل درامت نہیں کیا وزیر صحت نے کہا ہے کہ عام اشیاء کے کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے ویکسین سرٹیفیکٹ لاس بھی قرار دینے کے بعد ویکسینیشن لگوانے والوں کی تعدہ دکنی ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے صوبے آنٹیریو میں اتوار کے روز محلک وائرس کے آٹھ سو گیارہ نئے کیسوں کے ساتھ ساتھ تین مزید امواد کے اطلاع ہے اور صوبے کا فال کیس لوڈ جون کے آغاز سے اب تک اپنی بلند ترین سطح پر ہے وزیر سہت کرسٹن ایلٹ نے کہا ہے کہ عام اشیاء کے کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے ویکسین سرٹیفیکٹ لازمی قرار دینے کے بعد ویکسینیشن لگوانے والوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے ویکسین لگوانے والوں کی زیادہ تعداد ایسی ہے جو پہلی بار ویکسین لگوا رہے ہیں صرف اکتیس اگست کو ساڑھے تین ہزار سے زائد لوگوں نے ویکسینیشن لگوانے کے لیے اپائیمنٹ حاصل کیا انٹیریو نے ہفتے کے روز 944 اور جمعے کو 805 نئے کیس ریپورٹ کیے نئے کیسز کی سات دن کی اوسط تعداد 757 ہیں جو ایک ہفتے پہلے 688 تھی نئے کیسز میں سے 580 یا 72 فیصد نون ویکسینیٹڈ افراد یا وہ لوگ جنہوں نے ویکسین کے صرف ایک خورا لی تھی لیکن نون ویکسینیٹڈ افراد اور وہ لوگ جو جزوی طور پر ویکسینیٹڈ تھے جو انٹیریو کی آبادی کا صرف 33 فیصد ہیں نئے کیسز میں سے ٹرونٹو میں 156 پیل میں 100 اور یاک ریجن میں 69 کیسز ریپورٹ ہوئے درہم میں 46 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیلٹن نے 33 اور ہیملٹن نے 71 کیسز ریپورٹ کیے کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد پندرہ لاکھ سے تجاوز کر گئی آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ گیارہ ہزار دو سو بارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں ستائیس ہزار چھے ہو گئی ملک بھر میں چودہ لاکھ انچاس ہزار پانچ سو پچاس مریض سے حیطیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سرسٹھ ہزار آٹھ سو اٹھتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار پانچ سو چھتیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اکانوے ہزار تین سو تیرے سٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11291 تک پہنچ چکی ہے کینیجن صوبے البرٹا میں بھی اس مولک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,56,985 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,390 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,68,325 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,827 ہے میجر جنرل ڈینی فورٹن کے وقلہ کینیڈا کی ویکسین کی تقسیم کی مہم کے سربراہ کے طور پر ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد اپنے موقع کا مقدمہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں میجر جنرل ڈینی فورٹن کے وقلہ کینیڈا کی ویکسین کی تقسیم کے مہم کے سربراہ کے طور پر اور ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد اپنے موقع کا مقدمہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس نے چودہ مائی کو ایک سخت بیان میں اعلان کیا کہ فورٹن کینیڈا کی پبلک ہیل ایجنسی میں اپنے عہدے سے سبق دوش ہو رہے ہیں جو اس نے نومبر سے سنبھالا ہوا تھا میلیٹری پولیس نے اس کا مقدمہ پانچ دن بعد کیو بیک پروسیکیوٹر کے دفتر کو بھیج دیا فورٹن کے وکلا نے الزام لگایا کہ انہیں ہٹانے کا فیصلہ غیر معقول تھا طریقہ کار میں انصاف نہیں تھا اور میلیٹری چین آف کمانڈ میں لبرل حکومت کی مداخلت شامل تھی وہ عدالت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں اس کے پرانے عہدے یا اس کے مساوی عہدے پر بحال کیا جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ شواہد اس ناگزیر نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فورٹن کو ہٹانے کا فیصلہ وزیر سہت، قومی دفاع، وزیر آزم اور پریوی کانسل کلرک نے کیا تھا اس سے قطع نظر کے فیصلہ کس نے کیا یہ عمل معروضی طور پر غیر معقول ہے اور برداشت نہیں کیا جا سکتا تالبان نے صوبہ پنشیر کے گورنر ہاؤس، پولیس ہیڈکارٹرز اور تمام سات اصلہ کا کنٹرول سبھالنے کا دعویٰ کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان تالبان زبی اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیس حمید نے دورہ کابل کے دوران تالبان کے نائب امیر مولا عبدالخنی برادر سے بھی ملاقات کی ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ سربراہ آئی ایس آئی کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات میں کابل ائرپورٹ کو فال کرنے میں مدد کی پیشکش کی جس پر ہم نے برادر اسلامی ملک کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح اپنا نظام عمل ترطیب دینا ہے تالبان نے صوبہ پنشیر کے گورنر ہاؤس پولیس ہیڈکوارٹرز اور تمام ساتھ ازلاقہ کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ کر دیا تالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ پنشیر میں بجلی ٹیلی فون اور انٹرنیٹ بحال کر دیا دوسری جانب احمد مسود نے تالبان کو جنگ بندی کے لیے مشروط پیشکش کر دی تالبان پنشیر کی مضامتی فورس پر ہاوی پنشیر کے گورنر ہاؤس اور پولیس ہیڈکوارٹرز پر قبضہ کر لیا تالبان نے صوبہ کے تمام ساتھ ازلاقہ کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ کیا ہے لڑائی میں مضامتی فورس کے ترجمان اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے بھانجے پہیم دشتی، تین اہم کمانڈرز، جنرل عبدالودود، منیب امیری اور گل ہیڈر مارے گئے جھڑپوں میں ایک تالبان کمانڈر بھی تیرہ محافظوں سمیت ہلاک ہو گیا تالبان ترجمان زبیاللہ مجاہد نے کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کے آخری گرد صوبہ پنشیر کو بھی پتہ کر لیا قوم کی دعاوں سے کامیابی حاصل کی وادی کے لوگ ہمارے بھائی ہیں کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی امریکی جنرل مارک ملی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر اگوانستان میں ایسی حکومت قائم نہ ہو سکی جس میں تمام اقوام اور طبقات کی نمائندگی نہ ہو تو اس سے ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں امریکی جنرل مارک ملی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر اگوانستان میں ایسی حکومت قائم نہ ہو سکی جس میں تمام اقوام اور طبقات کی نمائندگی ہو تو اس سے ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی اور شدت پسند جماعتیں منظم ہو جائیں گی عالمی خبر سیدارے کے مطابق امریکی جوائنٹ چیف آفیس ٹاف کے چیرمن جرنل مارک ملی نے خبردار کیا ہے کہ طالبان اغوانستان میں مختلف الخیال مقتدر حلقوں اور تمام اقوام کے نمائندوں کو یک جوہ کر کے حکومت بنانے میں ناکام رہے تو ملک میں خانہ جنگی ہونے کا خرچہ ہے جو کسی کے بھی قابو میں نہیں آئے گی امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے جرنل مارک ملی نے کہا کہ اگر طالبان قومی حکومت بنانے میں ناکام ہوتے ہیں تو اگلے تین برسوں میں القاعدہ اور دائش جیسی جماعتیں دوبارہ منظم ہو کر ایک نئے اور زیادہ خطرناک روپ میں سامنے آ سکتی ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ چاری ہے وزید جانتا ہے اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ چاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 22 کروڑ 16 لاکھ 19 ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ اس موزی وارث سے اموات 45 لاکھ 83 ہزار ترپن ہو گئی جبکہ 19 کروڑ 81 لاکھ 31 308 کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک 6 لاکھ 66 ہزار 219 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4 کروڑ 80 لاکھ 5269 ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے 4 لاکھ 40785 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3 کروڑ 30 لاکھ 27621 مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وارث سے اموات 58 ہزار تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 64 لاکھ 98 ہزار 54 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی پیریس میں 50 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل اموات 859 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5 لاکھ 45 ہزار 243 تک جا پہنچی ہے تاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آمین تاک ٹی وی تاک ٹی وی تاک ٹی وی وار باکہ رونا سالتیوی آمین ویرے باکہ ڈالی روی دایلی جو تاک ٹی وی بلدی روز اور روز اوٹ نیز